اگرچہ پچھلے کچھ دنوں سے خبریں تو بہت گرم تھی ہائی کورٹ کے ججز کا خات کمیشن بننا سو موٹو سب کچھ لیکن ایک پیرلل بھی بڑی ایکسائیٹمنٹ چل رہی تھی اور وہ چل رہی تھی پی ٹی آئی کے اندر ایک تاثر یہ بڑا سٹرانگ ہوتا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں بہت زیادہ گروپنگ ہو رہی ہے خلافات ہو گئے ہیں کوئی کمیٹی بنتی ہے پولٹیکل کمیٹی مثلا جیسے بنی اس کو اپکس کمیٹی کو نے پولٹیکل کم کمیٹی کا نام دیا ہے اس پہ لے دے شروع ہو گئی پھر اس میں شہرہ رہا فریدی اور دوسرے لوگ بھی کوت پڑے ایون علی محمد خان جو بیسے بڑے تھنڈے مزاج کے سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اس پہ کوت پڑے انہوں نے بھی کہا دیا کہ جی چھپ کر جان بچانے والے اور ظلم کا مقابلہ کرنے کے ڈٹ کے مقالب والے کمیٹی میں شامل نہیں ہے کوئی خواتین شامل نہیں ہے پھر شہرہ رہا فریدی ہمیشہ سے سخت باتیں کرتے ہیں انہوں نے بڑی تگری سخت قسم کی باتیں کر دی پھر ہم نے دیکھا کہ سیرڈے والے دن ہی پھر کمیٹی میں یہ فریدی کی باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو پھر سیرڈے کو اس کمیٹی میں نام چار پانچ اور ایڈ کر دیئے گئے اور جن لوگوں کیوں بات کر رہے تھے فردوس نے نکوی سفر خان کاکرد سلاہ خان کاکرد کاسم خان سوری ان کو بھی اس کے اندر ڈال دیا گیا ایک امپریشن یہ ہے کہ بہت زیادہ ایک ڈسرے ہو گیا ہے اور بہت زیادہ سٹرانگ گوپنگ ہو گئی ہے اس میں ا ایک نام بار بار آتا ہے شیر افضل مروت شیر افضل مروت لیٹ انٹرنٹ ہیں پی ٹی آئی کے اندر لیکن جب سے آئے ہیں پی ٹی آئی کا مزاج بدل گیا ہے پشاور کے جلسے ہوں تو مزاج اور ہے بیانات ہوں ان کی ایک فیمس فریز ہے میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا وہ بھی بڑی مشہور ہو گئی ہے اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شیر افضل مروت کا جو طریقہ سیاست ہے یہ اور پارٹی کے اندر محول کو گرمارا ہے اور اس کی وجہ چاہید اور یہ چیزیں نقصان دے ہوں گی ہے کیا سیچویشن پارٹی میں اور شیر افضل نے اپنے بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا ہفتے والے دن جب وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے کہ میرے خلاف ایک مہم بھی چل رہی ہے سنیے ذرا کیا کہا انہوں نے یہ بھی ہے کہ شیر افضل مروت کی پپلک پیرنس بہت زیادہ ہے یہ بہت ایکٹیویٹ اور پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کو یہ بتاکت نہیں ہے اور ان کو بیک پوک پلے گا نہیں نہیں شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا واقعی ہے ان بھی ار پراؤڈ اپ ہم اور کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ بیک فٹ پہ نہ ہوتے اور نہ ہے اور نہ پارٹی اس کو کر رہی ہے ابھی بھی جو پولٹیکل کمیٹی ہے اس میں بھی اس کا نام ہے تو ہیز آلویز دیر بیدس جرمیر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئی ہے میں آپ کی بات کو درست قرار دیتا ہوں میری کینچہ تانی ہو رہی ہے جو کر رہے ہیں آپ کو کل کے ان کے ساتھ میں کروں گا خان صاحب کو بھی بتاؤں گا کہ مجھے نقصان نہیں دے رہے ہیں کمبخت میرے ساتھ بفض موابع میں پارٹی کے کاس کو نقصان دے رہے ہیں نہیں ہوں گے چل جی تو ہم نے کہا ہے پھر شیر افضل مروت صاحب سے باتیں کرتے ہیں پوچھتے ہیں ہو کیا رہا ہے بہت شکریہ شو میں آنے کا پہلے تو یہ پتہ ہی جھگڑے یہ کیا ہو رہے ہیں یہ سیاسی کمیٹی بن گئی اور مجھے یاد ہے فیصل وابڈا ایک زمانے میں باتیں کرتے تھے چھوٹا سام بڑا سام چار سام پانچ سام پھر شہریار افریدی نے بھی وہی بات کر دی ذرا ان دونوں کی بات سن لیں پھر میں آپ کے آپ سے آپ سے ایک تو یہ جاننا چاہتا ہوں یہ چھوٹے بڑے سام کون ہے ذرا سوئی بات کرتے ہیں ذرا سنیے یہ کافی لمبی باتیں پھر انہوں نے اور کی رہتیں کہ بھی پورا سوٹ بھی چلائیں گے ہم اس کو آپ نے بھی کہا سازش ہو رہی ہے کون ہے یہ سام کون ہے یہ سازش کون کر رہا ہے اور کیوں بہت شکریہ مالک صاحب سیاسی پارٹیوں میں یہ یہ لیک پولنگ یہ بیکرنگ یہ غیبت یہ چلتا رہتا ہے بدکیس منتی سے ہماری لیڈر اندر ہیں اور ہماری سٹرکٹرل جو سکیلٹن ہے اس میں تمام کیو ڈیسیزن جو ہیں آج بھی خان صاحب خود لیتے ہیں انپوٹ ضرور دیتے ہیں وزڈم کمیٹیوں کا یا کلیکٹیو وزڈم جسے کہتے ہیں وہ ریکمینڈیشن کی شکل میں ان کے پاس جاتا ہے لیکن پرٹیکلی ہمارے تمام فیصلے خان صاحبی کرتے ہیں جل سے اب جو وقت گزرا ہے پی ٹی آئی پہ اور جس طریقے سے لوگوں نے پارٹی کو چھوڑا پھر ایسے لوگ جو بڑے ہی نزدیک تھے خان کے انہوں نے جس طرح خان پہ اردہ سرائی کے اٹھیکس کیے تو لہذا پارٹی میں اب ایک قسم کی یہ فیلنگ ہے کہ ہر دوسرے شخص وہ شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ اعتماد جو ہیں اس کا بڑا فقدان پیدا ہوا اوپر سے جب یہ لیک پولنگز ہوتی ہیں یا آپس کی جو رشہ دوانیاں ہیں انہوں نے جو ہیں پارٹی میں ایک قسم کا سما یہ بان دیا ہے کہ گویا سیم پیج پہ پارٹی کی لیڈرز نہیں ہیں کئی جگہوں پہ حقیقت بھی ہوتی ہیں لیکن دیازہ تر مبالغہ ہوتا ہے اور یہ اس تک بات درست ہیں کہ اپنے مفادات کیلئے یا اپنے نکتہ نظر کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے دوسرے کا پتہ کٹنے کی کوشش ضرور ہوتی ہے اب جہاں تک سامپ ہیں وہ جس طرح شریعہ رفریزی صاحب نے بات کی ہے میں اس سٹیج پہ تو کوئی نشاندہی نہیں کر سکتا ہوں البتہ ضرور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات تب سٹل ہوں گے جب خان صاحب خود بیر آئیں گے ہر ایک چیز کا خود ادراک کریں گے اور یہ چیزیں پھر جو ہیں دم توڑ جائے گی نہیں لیکن آپ نے کہا میرے خلاف لوگ سازس کر رہے ہیں کون ہیں وہ لوگ دیکھیں کون ہیں وہ لوگ اور کتنے آدمی تھے اس پہ میں صرف اتنا کہوں گا اس میں شک نہیں ہے کہ میرا اختلاف ہوتا ہے پارٹی میں اور آٹھ فروری کے بعد کچھ زیادہ بڑھ گیا ہے مثال میں یہ دے دہتا ہوں کہ جب یہ خان صاحب اپیکس کمیلٹی بنا رہے تھے اس روز میں خان صاحب کے پاس نہیں گیا تھا ملاقات کیلئے لیکن خان صاحب نے جب میرا نام اس میں ڈالنا شاہا جو حضرات گئے ہوئے تھے انہوں نے شدید اختلاف کیا یہ آپ کے پارٹی کے ٹاپ لیڈرز گئے ہوئے تھے جو بھی گئے تھے تو اختلاف کیا کچھ نے نہیں بھی کیا کچھ نشائد تائید بھی کی ہوگی لیکن باطل کرتی ہے دکھ تو ہوتا ہے بھائی میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے میرا کام ہے پارٹی میں جو میری بنیادی فرائض ہیں جلسے جلوس احتجاج کنونسن لوگوں کو نکالنا اور یہ وہ کام ہے جو اللہ کے فضل سے پارٹی میں بہت کم لوگوں کو اچھا لگتا ہے بجو نہیں بجو آپ کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں عوض المروت ان کی ایک زمانے میں بہت قربت تھی جے یو آئی والوں سے جو گوھر خان ہے وہ پیپلز پارٹی کے تھے ان دونوں کو پیرا شوٹ کرا کے اندر ڈال دیا گیا ہے تاکہ پارٹی کابو کر لیں اور ہم جو لڑے ہیں ان سے ہم اپنی پارٹی کو نظریاتی لوگوں کے لئے بچا رہے ہیں نہیں یہ دوہزار سترہ میں جے یو آئی میں نے چھوڑی پانچ سات سال ہو گئے پی ٹی آئی میں جو کافی عرصہ ہے ٹھیک نمبر ون نمبر دو بات کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو سیاسی دور دیکھا ہے دوہزار تیرہ سے تو یہ اقتدار میں ہیں تیرہ میں پھر اٹھارہ میں ایسا دور کبھی پی ٹی آئی پہ نہیں آیا تھا اور زیادہ تر جو لوگ تھے خان کے ساتھ بلکہ تمام ہی کہہ لیں وہ سارے وہ لوگ تھے جو یا ایم این اے بنے یا ایم پی اے بنے سینیٹر بنے وزیر بنے کچھ لوگ ایسے تھے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو پارٹی کے ورکر تھے صدور تھے جو بیچاری یہ نہیں بن سکے جن کا میں نے ذکر کیا اور ان کی قربانیت تھی اور وہ لوگ صحیح ماننے میں ورک فورس تھے ہم لوگ اس وقت مندریاں پہ آئے وکھلا بالخصوص گوھر صاحب میں جب پارٹی کو ضرورت تھی ترجمانوں کی میں ایک مثال دیتا ہوں خان صاحب نے کہاں کے بھی میں فلان کو ترجمان لگائے تو میں نے اس شخص سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہاں بھائی مجھے باف کریں دن میں کسی کو ترجمان لگانا تھا تو اس سے رابطہ کیا انہوں نے کہاں کہ بھائی آپ کو میں ہی ملا تھا یہ وہ وقت تھا جب کوئی عوضے نہیں لے رہا تھا اور سب بھاگ رہے تھے اور لوگ عوضوں سے مصطفی ہو رہے تھے اور یہ حالت دی کہ پھر یہی کا نام لینا جو ہے وہ شرک بنا ہوا تھا لیکن اس وقت میں جو رول ہم نے ادا کیا خان صاحب اس سے مطمئن ہوئے خوش ہے اور اپریشیٹ کرتے ہیں تو لہٰذا جو ہمارا کردار ہیں پارٹی میں وہ ہیں کر کر دے گی کی بنیاد پہ پہلی دفعہ پارٹی کو ضرورت تھی کہ پارٹی کے لئے کڑے ہو جائیں اور اس وقت سیاسی قیادت جو تھی وہ پالیسی کے تحت انڈر براؤن چلی گئی لہذا کوئی ایسا تھا ہی نہیں جو آکے اس دور میں اپنا کردار ادا کر سکتا اور یہ اس پر اس وقت کون ہے کون ہے اس وقت پارٹی کا لیڈر باہر انڈر خان صاحب تو ہیں ہی باہر کون ہے پارٹی کا جو انڈسپیوٹیڈ لیڈر ہیں وہ تو وہ تو خان ہے نا وہ تو خان امران خان ہے امران خان ہے اس کے بعد ایڈمسٹریٹیو لی اب کون ہے کون ہے بندہ اگر اس کے بعد ہم کیا اچھا جی یہ نہیں ہے اب یہ قائد ہیں نمبر ٹو نمبر ٹو کون ہے نمبر ٹو جو ہے وہ گوھر صاحب ہے مجھے اس نے سمجھ نہیں آرہی گوھر صاحب بھی امین اے تھے اور عمر ایوب خان بھی امین اے تھے لیکن لیڈر آف ڈی اپوزیشن چیئرمن کو نہیں بنایا خان نے وہ بنا گیا عمر خان کو عمر ایوب کو اب آپ کی پولیٹیکل سیاسی کمیٹی بنی ہے جس کو اپکس کمیٹی کو پولیٹیکل کمیٹی کہہ رہے ہیں اس میں چیئرمن آپ کا ممبر ہے اور جنرل سیکٹری آپ کا چیئر ہے اس کا یہ نوڈیفکیشن میرے سامنے ہے یہ کیا لوجیک ہے اگر وہ چیئرمن ہے اور وہ لیڈ کر رہا ہے ایس نمبر ٹو آفٹر خان نہ وہ لیڈر آف ڈی اپوزیشن ہے نہ وہ چلے لیڈر آف ڈی اپوزیشن چھوڑ دیں وہ تو آپ کہیں گے جی سو ریزنز تھے یہ تھا وہ تھا اور بھائی جو پولیٹیکل کمیٹی بنی ہے اپکس کمیٹی بنی ہے اس کو چیئرمن ہیڈ نہیں کر رہا اس کو عمر ایوب کر رہے ہیں تو یہ تو پھر کانفلکٹ ہے نا یا مجھے لوجیک سمجھا دیں میں پوری منداری سے اس پہ جواب دیتا ہوں میں نے بائی سیئے تے لیڈر آف ڈی اپوزیشن عمر ایوب خان کا یہ جو چند مہینوں پہ ایک دو مہینوں پہ جو اس کو کردار ہے وہ میں نے دیکھا ہے اور مجھے پسند آیا ہے اسمبلی کے اندر بڑے ہی پردور آواز اٹھاتا ہے پورے اخلاص کے ساتھ اپنا کراہ دیا چلے وہ اگریسیف تھے ان کو بنا دیا نہیں گوھر خان تھنڈے آدمی نہیں بنایا دیکھیں یہ خان کا فیصلہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے پروٹوکول تو یہی کہتا ہے کہ چیئرمین کے ہوتے ہوئی جنرل سیکٹرک وہ چیئرمین نہیں ہونا چاہیے اور مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کیونکر یہ فیصلہ ہوا ہو سکتا ہے ان کے لیڈر آف ڈا پوزیشن ہونے کی وجہ سے خان نے اس کو چیئرمین بنا دیا ہو لیکن آپ کی بات اس حد تک صحیح ہے کہ پروٹوکول یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اگر چیئرمین اس کمیٹی میں ہیں تو پھر چیئرمین کو ہی چیئر سنبھالنی چاہیے لیکن یہ گروپی شورت ہے